بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر تیسی چینل دوستو آج آپ کو تین سے چار قطرے تیل کے ایک ایسا کمال کا تیل بنانے کا طریقہ کر بتاؤں گا تین سے چار قطرے تناسل کے اوپر لگا لیں اور پوری رات تک تناسل سخت رہے گا بلکہ اندر سے اس کی لمبائی نکل آئے گی باہر آجے گی مضبوطی اور سختی اور ایسی کمال کی اس کے اندر ہارڈنس اور سختی آجے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے صرف تین سے چار قطرے لگانے سے گریلو چیزوں سے یہ تیل تیار ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر اس کے اندر ہم نے جو چیز استعمال کیا وہ ہے ملکنگنی دوستو اس کے بہت ہی حیران کون فوائد ہیں فالج لکوا اچھا اس کے بعد جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد بدانہ کمزوری اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے امراض جو خاص طور پر بیرونی درد کے لیے استعمال کی جاتے ہیں مطلب ان کے لیے یہ تیل استعمال کیا جاتا ہے اس کا تیل ملکنگنی کا خاص طور پر اگر آپ کے تناسل میں ٹھیلا پان آ چکا ہے نرمی آ چکی ہے کسی وجہ سے ربڑ کی طرح نرم ہو چکا ہے جو ہے وہ کمزوری آ چکی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ملکنگنی کا تیل بہت ہی کارامت ہوتا ہے دوستو تو دوسرے نمبر پر جو چیز ہمیں درکار ہے وہ ہے لونگ لونگ میں بہت ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں کے انتہائی گرم ہوتی ہے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس کی حد مقدار صرف دو لونگوں کی ہے ایک مرد کے لیے تو یہ جو ہے وہ قبض گیس اپھارا وغیرہ کے لیے بھی ہوتی ہے جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن خاص طور پر جو تناسل میں لمبائی پیدا کرنے کے لیے جو کام آتے ہیں نسخہ جات یا تیل ان کے اندر بڑی کمال کی چیز ہے اور حازمیں اور کوت باقوں بھی بڑھاتی ہیں اس کے بعد جو تیسرے نمبر جو میں تیل درکار ہے وہ ہے سیسمی آئل جیسے روگنے تیل بھی کھا جاتا ہے روگنے کجد بھی کھا جاتا ہے انگلیش میں اس کو سیسمی آئل کہتے ہیں تو یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں آپ کو گھر کے قریب کوئی برینڈ ہے تو اس کا آپ خرید سکتے ہیں آسانی سے آپ کو ملے گا سستہ بھی ہے تو سب سے پہلے آپ پین میں تھوڑا سا تقریباً دو سے دھائی چمچ تیل کی ڈالیں اور ایک چھوٹی چمچ آپ نے ملکنگنی کی شامل کرنی ہے اور چار دانے آپ نے تین سے چار دانے لونگ کے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پکانا ہے یہاں تک کہ ہلکی آنچ پر پکانا ہے یہاں تک کہ تمام اشیاء کوئلے کی مانند جل کر راک ہو جائیں جب پلکل جل کر راک ہو جائیں گی کوئلے کی طرح ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اتار کر کسی بھی چیز میں کسی بوتل میں محفوظ کر لینا ہے یاد رکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو چھاننا نہیں ہے یہ جب تک ایسے اجزاء ہیں کہ اس کا اثر نکلتا ہی رہے گا اور تیل کے اندر شامل ہوتا رہے گا جب آپ نے اس کو چھان لیا تو اس کے اجزاء ختم ہو جائیں گے فوائد ختم ہو جائیں گے وہ صرف اتنے ہی رہیں گے جتنے آپ نے تیل بناتے وقت اس کے اندر شامل کیا تھے بزرگ افراد سے گزارش ہے کہ وہ تین سے چار کترے نہیں بلکہ آٹھ سے دس کترے لگا کر مالش کریں اچھے طریقے سے اور جو جوان حضرات ہیں وہ مالش کرنے کے بعد اوپر پٹی وغیرہ باندھیں اور خاص طور پر جو پان کا پتہ ہے وہ ضرور باندھیں اس سے بہت زیادہ جلدی ریزلٹ ملتے ہیں اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے کمیٹ بھی کی ہیں کہ اس سے ریزلٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ جلدی ملتے ہیں تو کوششیں کیجئے کہ آپ نے پان کا پتہ باندھنا ہے اور اچھے طریقے سے مالش کرنی ہے مالش سے پہلے سابن سے دھونا ہے اور ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے جن لوگوں کو جوڑوں پٹھوں کا درد ہوتا ہے کمر کا درد جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد پٹھوں کا درد بس اس تیل کی مالش کرتے جب پھر منٹوں سیکنڈوں میں اس کا جادو آپ کی سامنے آ جائے گا کہ درد ایسے غائب ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں امید رکھتے ہیں کہ آج کی وڈیو آپ کو پسندے کی وڈیو چھلے کے دوسرے حباب کے ساتھ ضرور شیر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا